آپ پوچھتے ہیں کہ تیسر دل تک پہنچنے تتھا اس میں ستھل رہنے کا سب سے سرل سادن کونسا ہے اس کے اتر میں میں آپ کو ان باتوں کا سہران شفر سے لکھ رہا ہوں جو آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے پرارمبک عویات میں کونسا سادن خوج نکالا تھا اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے کوئی بھی سادن خوج کر نہیں نکالا تھا میں نے اپنے گروہ دیو سے دکشا لی تھی اور انہوں نے نشت سادن بتایا تھا اسی سادن کو انعادی کال سے سب سنتوں نے اپنے سیوکوں کو بتلایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے خیال کو ایک آگر کر کے بتائے گئے کیندر میں دردتا سے ٹھہرانا اس سے عدیق میں کیا کہہ سکتا ہوں عبیشتہ کے والد خیال یا صورت کو نشل کرنے کی ہے دھیان کی پرتیک کرن کو کیندریت کر کے اسے وہاں ستھر رکھنا ہے اگر ذرا بھی خیال باہر گیا تو عبیشتہ میں فرق پڑ جاتا ہے میں نشچی طروب سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی پرمی صادق اپنے دھیان کو عبیشتہ طروب سے لگاتا اور تین گھنٹے تک بتائے گئے کیندر میں کھڑا کر لے تو اس کے انتر میں پٹ عوشت ہو جائیں گے لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس میں مدت تک عبیشتہ کرنا پڑتا ہے پرنتو عبیشتہ کرتے رہنے سے من کو دھیرے دھیرے اس کے اندر میں ٹھہرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کی بھاگ دور کم ہو جاتی ہے آخر میں وہ اچھی طرح اکاگرہ ہو جاتا ہے اور جس دن وہ کام ہوا من ہار جائے گا اور آپ کی جیت ہوگی اس کے پہلے من عدیق سمیے تک اکاگرہ نہیں ہوتا ہے اور ایک بندر کی طرح کوتتا پھرتا ہے لیکن کچھ سمیے کے بعد اس کی چنچلتہ دور ہو جاتی ہے اور یہ شانت ہو جاتا ہے اس کے لیے تیسرے دل میں جمعے رہنے کا درڑ سنکلپ ہونا چاہیے تتہ ساودھان رہنا چاہیے کہ ہم بھولے نہیں اور من دوسرے ویچاروں یا انبہوں کے پیچھے بھاگ نہ جائے ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں اور دھیان نیچے گر جاتا ہے پوری ایک آگرتہ سے پرتیکشن کے اندر میں درڑتا پروک جمعے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ویچار ہماری چیتنا میں پرویش کرے تو اسے جھٹکے سے اٹھا کر من کو واپس کے اندر میں ستھر کرنا چاہیے ابھیاس کی استطیقی باغڈور من کے بجائے آتما کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے من چالاک ہے اور یدی باغڈور ڈھیلی پڑی تو وہ بھاگ نگلتا ہے اسے جیتی ہے پر یہ ٹھیک ہے کہ من کو جیتنا آسان نہیں ہے اور اس میں سمیں لگتا ہے سنتمت کے ابھیاس میں کوئی بھی جٹل سمسیا نہیں ہے سب کچھ بس دھیان کو تیسرے تل میں اور بجلت روپ سے اکاغر کرنے پر نر بھر ہے جس میں کوئی انے ویچار ہماری چیتنا میں پرویش نہ کرے اور دھیان کی کے اندر سے باہر نہ لے جائے اسی ابھیاس سے میں اپنے انترک سادنہ میں کامیاب ہوا اور اسی ابھیاس سے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یہی سب ہی سنتوں کا پراشین سادن ہے آپ کا دھیان تیسرے تل کے قریب جیسا کہ یہ آپ کہتے ہیں آتا ہے اور پھر گر جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ آپ من کو ستھر نہیں رکھ پاتے ہیں من بہت کچھ ایک جنگلی جانور کی طرح ہے جو سنسار کے جنگل میں دوڑنے بھاگنے کا عادی ہے جب شکاری اسے پکڑ کر ایک جگہ بانتا ہے تب یہ بہت دکھی ہوتا ہے لیکن یدی ہم اپنا پریت نے جاری رکھیں تو یہ اس جانور کے سمان دھیرے دھیرے شانت ہو جاتا ہے اور حکم ماننے لگتا ہے ناموں کا سمرن دھیان کو تیسرے دل میں ٹکانے میں سہائک ہوتا ہے ناموں کا اس لیے مہتو ہے سمرن سے تیسرے دل میں دھیان کو ٹکانے کی شکتی اتپن ہوتی ہے مثال کے طور پر جب ہم سنسار میں کسی استان پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی تصویر ہمارے خیال میں بیٹھ جاتی ہے اور اس چیز کے بار بار یاد کرنے سے اس کو پرابت کرنے کی اچھا اتپن ہوتی ہے اور یدی ہم پریتن کرتے رہیں تو آخیر میں ہم اس چیز کو پرابت کر ہی لیتے ہیں اسی طرح آتما کی کرنے جب سمرن دوارہ تیسرے دل میں ایک اتر ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور اس ایک اتر طاقت کے جور سے اگیان کے پردے فٹ جاتے ہیں اور ہم اندر کے پرکاش میں پرویش کر جاتے ہیں سمرن کرتے سمیں شبد دھن کو سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اپنے ابھیاس کے سمیں کا دو تیہائی باغ سمرن کو دیجئے اور ایک تیہائی باغ شبد دھن سننے کو ایک سمیں پر ایک ہی کام ہونا چاہیے